مرزا عدیب موڈ کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی چاہے وہ فرس پلور ہو چاہے وہ سیکنڈ پلور ہو آپ اس کو بہ آسانی کہیں بھی لے جا سکتے ہیں الگ الگ پارٹس میں یہ موڈل یونیک اور خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت ہی پائے دار بھی ہے چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں اس کی تمام معلومات بتاؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر آج کی ویڈیو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی فرین یہ ہے ایکسٹرا لارڈ سائز میں فولڈنگ بستروں والی سیف ہماری یہ ہم نے تھری ڈور میں تیار کی ہوئی ہے اور اس پر ہم نے ڈیکو پینٹ جو ہے نا گولڈن ڈیکو پینٹ وہ اپلائی کیا ہوا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کے سائز کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی جو ہائٹ ہے وہ سات فٹ ہے جبکہ نارملی جو پیٹا کا سائز ہوتا ہے نا ہائٹ اس کی اس کی ہوتی ہے پونے سات فٹ ہے اور جو چڑھائی ہے نا اس پیٹے کی یہ ہم نے رکھی ہوئی ہے سات فٹ ہے جبکہ نارملی جو پیٹا ہوتا ہے نا اس کی جو چڑھائی ہوتی ہے وہ پونے چھے فٹ ہوتی ہے جبکہ اس کی ہم نے سات فٹ رکھی ہوئی ہے اور گہرائی جو ہے وہ تین فٹ ہے اور اگر ہم اس کی گیج کی بات کریں تو اس میں ہم نے بائیس گیج لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا وزن 130 کیجیز کا وزن ہے اور یہ میں آپ کو اس کا فرسٹ ڈور کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ہم نے شلفیں لگائی ہوئی ہیں تاکہ آپ اپنا جو چھوٹا سامانوں تینہ کمبل کوشن وغیرہ وہ بہ آسانی آپ اس میں رکھ سکیں اور نکال سکیں اور جو دوسرے دونوں ڈور ہیں اس میں ہم نے صرف ایک شلف لگائی ہوئی ہے جس میں آپ اپنے بستر وغیرہ رکھ سکتے ہیں بہ آسانی اور جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ جو فرنٹ والے ڈور ہیں نا ان پر ہم نے شلف تو لگائی ہے اور اگر ہم اس کے نیچے دیکھیں تو جو اوپر والا پورچن ہے نا ہمارا جس میں ہم نے صرف دو شلفیں لگائی ہوئی ہیں جو فرسٹ ڈور ہے تو اس کے نیچے والا حصہ بھی اوپن ہی رکھا ہویا تو اس طرح اس میں جو اس کی کپیسٹی ہے نا وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں ہم نے جو شلفیں لگائی ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی اپنا سمان جو ہے وہ نکالنے میں اور رکھنے میں جبکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سمان رکھ لیتے ہیں تو وہ نیچے جو رکھاتا ہے نا چھوٹا سا سمان جو بھی کوئی تو وہ اسے نکالنے میں بڑا ایشو آتا ہے تو اس لئے ہم نے اس میں شلفیں لگائی ہوئی ہے اور یہ جو میں آپ کو فنگر ٹچ کر کے دکھا رہا ہوں یہ اس کا فولڈنگ پوائنٹ ہے آپ اس کو بہ آسانی یہاں سے دو پیس کر کے موو کر سکتے ہیں مطلب آپ جہاں بھی اسے رکھنا چاہیں فرس فلور یا سیکنڈ فلور پر بہ آسانی آپ اسے لے جا سکتے ہیں اور اس کے نیچے ہم نے جو چارنج کے چائنہ کے ویلو تینہ وہ لگائی ہوئے ہیں اور اس پر جو ہم نے لوک لگایا ہوا ہے وہ ڈبل ہنڈل والا لوک جیسے کہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ لوک ہوتا ہے ہم نے یہ والا ہنڈل والا لوک اس پر لگایا ہوا ہے اور جو اس پر ہم نے دستیاں لگائی ہوئی ہیں وہ بھی سٹیل کی لگائی ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت مارڈل ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت مارڈل ہے اور اگر رہی بات پرائز کی تو میں نے کافی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جیسے سونا چاندی تامبہ پیتل ان کے راو مٹیریل کی پرائز ویکلی یا منتھلی چینج ہوتی رہتی ہے اسی طرح لوہے کے جو راو مٹیریل ہوتا ہے اس کی بھی پرائز ویکلی چینج ہوتی رہتی ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو ویڈیو میں علماری کی جو پرائز ہوتی ہے وہ نہیں بتا پتا تو میرے جس پر انہیں پرائز کے بانے میں جاننا ہے یہ سکرین پر میرا نمبر چاہ رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے منشن کیا ہوا ہے آپ مجھے ڈائریک کال بھی کر سکتے ہیں اور ویڈس اپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو رپلائے دوں گا تو میرے جس بھائی کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جی فرنڈز امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں بتاتے رہیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک آپ کا حامیوں ناصر ہو